موسیقی طالبان نے افغانستان میں تشدد میں حالیہ اضافے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا امریکہ نے شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانے کا اندھیہ دے دیا سعادی عرب سے آنے والے پاکستانیوں کے لیے پروازیں جاری رہیں گی پی آئی اے نئی امریکی حکومت سے اسلح کی فراہ میں جاری رکھنے کی امید ہے متحدہ عرب امراض ایران نے سٹلائٹ لے جانے والے راکٹ زلجنہ کا کامیاب تجربہ کر لیا جہری ڈیل پر ایران کی تجویز قبول کرنا قبل از وقت ہوگا امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا پاکستان کشمیریوں کے حق خدرادیت کے لیے حمایت جاری رکھے گا شاہ محمود گریشی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے با خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلا آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف دہلی کا لال کلہ غیر مہنہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق دہلی کی تاریخی امارت لال کلے کو ایک مرتبہ پھر سیاہوں اور عام لوگوں کے لیے غیر مہنہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے میڈیو ریپورٹ کے مطابق لال کلے کے آہاتھے میں ساٹھ کے قریب پرندے مرتبہ پائے گئے تھے لال کلے کے ایک عہدے دار نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر روز مرتبہ پرندے پائے جا رہی ہیں پرندوں کے مرنے کے واقعات کے بعد برڈ فلو کے خطرے کے پیش نظر انتظامیہ کو لال کلہ بند کرنا پڑا تہلی ڈازاسٹر اتھارٹی کی طرف سے جاری حکم میں کہا گیا ہے کہ لال کلہ اور آس پاک کے علاقے میں برڈ فلو کا خطرہ موجود ہے واضح ہے کہ اس سے قبل بھی بیس قبل مرتبہ پائے گئے تھے جن کے نمونے لیب میں جانچ کے لیے بھیجے گئے تو ریپورٹ میں برڈ فلو کی تصدیق ہوئی تھی آٹھ سیمپلوں میں برڈ فلو کے سرین ملے جس کے بعد لال کلے کو بند کرنا پڑا تھا اب ایک بار پھر متدد پرندے مرتبہ پائے جانے کی وجہ سے لال کلے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے خیال رہے کہ ابھی کزشتہ ہفتہ لال کلے کے آہاتے میں یوم جمہوریہ پر 26 جنوی کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران ہنگامہ آرائی کے بعد بھی آہاتے کو بند کرنا پڑا تھا خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں سعودی ارم نے آج سے نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے پاکستان سمیت بیس ملکوں پر آرزی سفری پابندی لگانے کا اعلان کر دیا سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودیوں سفارتکاروں صحت کارکنان اور ان کے اہل خانہ کے سوا تمام افراد کے سعودی عرب آنے پر آرزی پابندی آئید کر دی گئی ہے یہ پابندی بیس ممالک سے آنے والے مسافروں پر آئید کی گئی ہے ان میں پاکستان بھارت مسہدہ عرب امرات اور ٹیگر ممالک شامل ہیں سعودی وزارت داخلہ نے منگل کو بیان میں کہا تھا کہ سعودی شہریوں سفارتکاروں صحت کارکنان اور ان کے اہلوں ایال کے سوا کسی کے بھی مملکت میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے خبر کے اگلیس سے بے بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوا کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو پرانے تنازع کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ مسلح فواج ہر خطرے سے نمتنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نازم چاہ جائے آپریشن سویفٹ ریٹارڈ ہماری صلاحیت کا مبھولتا ثبوت ہے پاک پھوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ڈیوٹی ڈی جی پائلٹ کی پاسسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں ہم امن بقائے باہمی اور باہمی احترام کے اصولوں پر یقین رکھتے ہیں پاکستان امن سے محبت کرنے والا ملک ہے اب وقت آ گیا ہے کہ امن کا ہاتھ ہر طرف بڑھانا چاہیے آرمی چیف جنرل کمرچاویت باجوا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فضائیہ کے کردار کو سراحتے ہوئے کہا ہے کہ ملک دشمنوں کے خلاف آپریشنز میں مسلح افواج کی درمیان تعاون سے بہتری آئی ہے پاکستان کے عوام کو پاک فضائیہ پر پکر ہے امید ہیں ایرپورس عظمت اور مخارت کی بلندیوں کو چھوئے گی خبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں طالبان ترجمان نے افغانستان میں تشدد میں حالیہ اضافہ کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا تفصیلات کے مطابق ترجمان سحیل شہین نے ایران میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں تشدد میں اضافہ کا ذمہ دار امریکہ ہے ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق سحیل شہین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکہ نے طالبان پر حملے تیز کر دی ہم امریکی حملوں کا دفاع کرنے کے لیے مجبور ہیں جبکہ مذاکرات کے دوران امریکہ نے کابل میں سیکیئرٹی کی ذمہ داری لی تھی واضح رہے کہ طالبان ترجمان کا یہ بیان نیٹو افواج کی جانے سے امریکہ طالبان ڈیل کے برخلاف افغانستان میں قیام کو توسید دینے کے فیصلے کے بعد سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ نیٹو افواج مئی کے بعد بھی افغانستان میں موجود رہیں گی کیونکہ شرط پوری نہیں کی جا رہی نیٹو افواج کا یہ اقدام طالبان کے ساتھ تنازع کو بڑھا سکتا ہے جن کا مطالبہ ہے کہ تمام غیر ملکی افواج افغانستان سے نکل جائیں خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو پائیڈن کی انتظامیاں شمالی کوریا کی پولیسیوں کے معاملے پر پابندیوں اور مرات دونوں پر غور کر رہی ہے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ شمالی کوریا کی حکومت کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے آزافی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں جو امریکی ادھادیوں کے ساتھ ساتھ سپارٹی ترغیبات کے تحت آئید کی جائیں گی بلنکن نے مزید کہا ہے کہ ستر جو پائیڈن نے اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ شمالی کوریا کے لیے امریکی کی پولیسیوں کا اصدنو چائزہ لیں ماہرین کا کہنے ہے کہ اس طرح کے دباؤ کے جواب میں شمالی کوریا کی طرف سے جوہری تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے خبر کے غلصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی جانی سے لگائے جانے والی پابندیوں کے بعد پی آئی اے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب سے وطن واضح کے لیے پروازوں کا شیڈیول متاثر نہیں ہوگا ذرائق مطابق پابندیوں کے اطلاق سے قبل پی آئی اے کی پروازے سیالگورد ماملتان تا مدینہ اور اسلام آباد تا ریاض معمول کے مطابق چلیں گی پی آئی اے کے دو پروازیں کراچی تا جدہ اور لاہورتا مدینہ مسافروں کے ساتھ ابھی بھی محور پرواز ہیں مذکورہ پابندی کے بعد کوئی مسافر پاکستان سے سعودی عرب سفر نہیں کر سکے گا اس حوالے سے ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ مسافروں کی آسانی کے لیے پی آئی اے کا سعودی عرب اپریشن جاری رہے گا خبر کی اگلیس سے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں متحدہ عرب امراض کے سفیر نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی امریکی حکومت ٹرمپ کے دور کے اسلاح خریدنے سے متعلق معاہدے کا جائزہ لے کر ہیپ تھرٹی فائیو لڑا کا تیاروں کی فراہمی کو ممکن بنائے گی عالمی خبر سائدارے کے مطابق متحدہ عرب امراض کے امریکہ میں سفیر نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دورے کے آخری روز تیس بلین ڈالر کے معاہدوں میں پچاس ٹیلتھ ایف تھرٹی فائیو لڑا کا تیاروں اٹھارہ مسلح ڈرون اور تیگر دفاعی ساز عثمان خریدنے کا معاہدہ کیا تھا تاہم نئی امریکی حکومت نے کہا ہے کہ اس معاہدے کا پھر سے جائزہ لیں گے متحدہ عرب امراض کے سفیر نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکی سطر جو پارٹن کی نئی انتظامیہ جائزے کے بعد معاہدے کو بہار رکھے گی اور متحدہ عرب امراض کو ایف تھرٹی فائیو لڑا کا تیاروں سمیت معاہدے کے تحت دیگر اصلے کی بھی فراہمی شروع ہو جائے گی خبر کے غلصے میں بات کرتے ہیں ایران کا خلا میں سٹلائٹ لے جانے والے راکٹ زلجنہ کا کامیاب تجربہ ایران کی وزارت دفاع نے مصنوع سیارہ لے جانے والے ایک راکٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے یہ راکٹ تھوس اندن سے کام کرنے والے طاقتور ترین انجن کی ٹیکنالوجی سے لیس ہے تہران کا یہ اقدام امریکہ کی جانے سے احتجاج سامنے لاسکتا ہے ایرانی سرکاری ٹیلی ویجن کے مطابق وزارت دفاع میں خلائی یونٹ کے ترجمان احمد حسینی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زلجنہ کو تحقیقاتی مقاصد کے لیے پہلی مرتبہ اخلا میں چھوڑا گیا یہ راکٹ دو سو بیس کلو گرام بزنی سٹلائٹ کو زمین کی سطح سے پانچ سو کلو میٹر دور مدار میں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ایرانی سرکاری ٹی وی نے ایک سہرائی علاقے میں راکٹ چھوڑے جانے کے مناظر نشر کیے ایرانی خبریسہ ایجنسی مہر کے مطابق راکٹ کا تجربہ سمنام صوبے میں کیا گیا جہاں ایرانی خلائی مرکز واقع ہے خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ایرانی وزارت خارجہ کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ جہری ڈیل بحال کرنے سے متعلق ایران کی تجویز قبول کرنا قبل از وقت ہوگا ترجمان امریکی میں خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران جہری معاہدے کی تعمیل پر واپس آیا تو امریکہ بھی ایسا ہی کرے گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ تہران سے براہ راست باتچیت اور تجویز ماننے کے نکتہ پر پہنچنے سے پہلے اتحادیوں شراکت داروں اور کانگرس سے مشاورت کی جائے گی خبر کے اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی جانب سے بھارت کا مقروض چہرہ پہ نکاب کیا گیا اسلام آباد میں کشمیر کانفر سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی افواز کے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم جاری ہیں نہتے کشمیریوں کے گھروں کو نظریات تشکر دیا جاتا ہے گزشتہ اٹھارہ ماہ سے مقبوضہ وادی میں مکمل بلیک آؤٹ ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا رویہ یون کراردادوں کے منافی ہے بھارت نے حریت رہنماؤں کو قید کر رکھا ہے بھارتی میڈیا بھی موزی سرکار کے کارناموں پر آواز بلند کر رہا ہے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لیکن بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہ اندہ بات